عزیز دوستو اسلام علیکم میں ہوں پروپیسر تنیر صادق اپنے چینل انفوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب آج میں دنیا کے ایک بڑی مشہور کار کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ووکس آگن جرنی کی ایک بہت بڑی کار کمپنی تھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے بگ سفید سا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی گھر میں سٹرس کا آم کا یا کوئی مختلف درخت ہے تو آپ دیکھیں وہ درخت پھل کو خراب کرنے کے لیے کیڑا اوپر چڑتا ہے وہ مرتا بھی نہیں اسے جو مرضی سپری کریں وہ بڑا مستقل مزاج ہے وہ جڑ سے وہ جو ٹینیوں سے ان سے جڑا بیٹھا رہتا ہے انہیں روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے کرتے یہ تھے کہ گوند لے کے نا تو میں کار کی بات کر رہا تھا لیکن میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ گوند لے کے نا تو تنے کے گرد تھوڑی سی لگا دیتے تھے یہ پودا جب اوپر چڑھنے لگتا تھا نا تو گوند میں فس جاتا تھا اور مر جاتا تھا چنانچہ اوپر شاخوں تک نہیں پاؤنی سکتا تھا اب دنیا جدید ہو گئی ہے جدید ہونے کے ساتھ چاہت طریقے بھی بڑے جدید ہو گئے ہیں یہ جو ہم پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے یہ یا سیلوپین شیٹ جو اسے کہتے ہیں یہ اس پہ نہیں ٹڑ سکتا اب لوگ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی شیٹ کی پٹیلی اسے ایسے تنے کے لپیٹ دیا اب کیڑا جو مرضی کریں وہ سلپری ہوتی ہے اس پہ کیڑا جب آتا ہے نا تو سلپ ہو کے واپس نیچے گر جاتا ہے چنانچہ آپ کا درخ جو ہے نا اس کیڑے سے محفوظ ہو جاتا ہے ہٹلر جرمی کا مرد اہم تھا دنیا میں بڑا حصول ہے کہ آپ کو جنگ جیت جائیں تو ہیرو ہوتے ہیں ہار جائیں تو آپ ودار ہوتے ہیں ہٹلر نازیوں کا لیڈر تھا نازی ہار گئے اور ہٹلر قدار قرار پایا دنیا نے اسے بہت کچھ کہا لیکن وہ اپنی قوم کے لیے ایک بڑا لیڈر تھا اور اس نے بہت کچھ کیا 1934 کی بات ہے جب اس نے واکس آگن کمپنی کو رائے دی کہ اس طرح کی کار بنا یہ بگ کی شیپ کی یہ اس نے شکل بنا کے دی اس کا خیال میں یہ اپورڈیبل کار تھی ریلائیبل کار تھی اور سب سے بڑی بات یہ ایک پریکٹیکل تھی اس کار میں سب سے بڑے خوبی یہ تھی کہ اس کا انجین جو ہے نا پیچھے ڈکی والے پورشن میں ہوتا تھا اور انجین والے پورشن میں ڈکی ہوتی تھی ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک صاحب اپنی گاڑی لے کے جا رہے تھے تو گاڑی باند ہو گئے بڑے پریشان ہوئے کیا کیا جائے پہلے سوچا پھر انہوں نے کہا انجین چیک کر کے دیکھوں شاید مجھے کو سمجھ آ جائے انہوں نے انجین کا پورشن آگے سے اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں خالی ان کا مو لٹک گیا اتنے میں ایک گاڑی چلتی ہوئی آئی وہ بھی واکچیکن بیٹن تھی انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا آپ پریشان ہو گاڑی خراب ہو گئے تو اس نے خراب کیا ہونی ہے اور یا تو انجین گئی گر گیا یا کسی نے نکال لیا گاڑی باند ہو گئی انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ انہوں نے انہیں دکھائی کہتے ہیں فکر نہ کرو میں نے کل ہی اپنی گاڑی کو چیک کیا تھا تو ڈیکی میں ایک فاؤ تو انجین پڑھا تھا پسلے اسے میں میں وہ نکال کے تمہارے آگے پھٹ کر دیتا ہوں تم گاڑی چلانا میں دیں تو یہ اس طرح کے لطیفے اس سے تھے کیونکہ یہ ذرا مختلف تھی گاڑیوں کے انجین آگے اس سے تھے ہوتی ہیں اس کا پیچھے ہوتا تھا پھر گارڈنوں میں ریڈی ایٹر ہوتا ہے ریڈی ایٹر جو ہے نا وہ پانی اس میں چلتا ہے جو انجین کو کول رکھتا ہے لیکن اس میں وہ نہیں یہ ائر کول انجین تھا اس کا ہوا کی جو ہوا گزرتی تھی وہ انجین میں سے اس طرح گزرتی تھی کہ انجین کو خود بخود ٹھنڈا کرتی تھی سنانچہ یہ بڑی ڈیفرنٹ سے کار تھی ہٹلے نے ڈیزائن کیا تو آہستہ آہستہ یہ کار مقبولیت کے سفر تیہ کرنا چاہی ہوئی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں میرے بہت سے لوگ تھے 65 مارڈل 66 63 یہ اس مارڈل بڑی کاریں پاکستان میں آئیں 63 64 62 سے لے کے شاید ساٹھ کے بعد شروع ہوئی تھی با سٹھ تریس سٹھ چونسٹھ پیسٹھ اس مارڈل کے بڑے کاریں پچیس تیس ہزار کی پندرہ ہزار کی بھی مختلف مارڈل کے ہی صاحب سے مل جاتی تھی اور لوگوں نے بڑی رکھی ہوئی تھی اور بڑی کامیاب کاریں تھی بہت زیادہ گرمی میتھوڈوں سے خراب کرتی تھی از 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 بڑی اچھی کاریں تھی تو یہ کار ہٹلر کی ڈیزائن کی ہوئی تھی یہ کار اسی طرح مقبولیت کے سپر تیہ کرتی رہی لیکن پتہ نہیں کامپنی کو کیا سوجی انہوں نے کہا نہیں یہ بہت پرانا مارڈل ہو گیا ہے بیٹل ہمیشہ اسے اس کی بڑائے کچھ اور کیا جائے انہوں نے اسے روک کے اور مارڈل بنائے لیکن اس بیٹل کا یہ احسان تھا کہ اس نے واک شیگن کو دنیا کی بڑی کامپنیوں میں شامل کر دیا تھی لیکن جب انہوں نے بیٹل کو سٹاپ کیا ہے نا تو پھر انہوں نے بہت سی کاریں بنائیں لیکن کوئی کار بھی وہ مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکی جو بیٹل تھا چنانچہ انہوں نے پھر سوچا کہ بیٹل کو تھوڑا سا اس کی ری شیپ کیا جائے اور ایک نئی شیپ میں چنانچہ 98 میں بیٹل ایک نئی شیپ کے ساتھ آئی اس شیپ کا نام انہوں نے گاؤپ رکھا گاؤپ وہ مقبولیت نہیں حاصل کر سکی جو بیٹل کو تھی لیکن بارہ شلطی رہی انہوں نے اس میں کئی امینڈمنٹ کی لیکن جو بیسیکلی بگ ڈیزائن تھا نا اسے نہیں چھیڑا گیا بگ ایز ایز وہی کبڑی سی اور ایسی شکل وہ جو بگ کی تھی اسی طرح رہی لیکن پرک پڑھتا گیا انہوں نے کئی موڈل رہی ہے بیس سو تیرہ بارہ تیرہ میں جب انہوں نے آخر گاڑی جب بنائی ہے تو ان کی گاڑی ترتالیس ہزار کی تیزائرات میں بھی کی لیکن اگلے سال جب ڈیکلائن ہوئے شروع تو گاڑی کی سیل صرف پندرہ ہزار رہ گیا انہوں نے ایک دفعہ پھر ایکسپیرمنٹ کیا بیس سو اٹھارہ میں اس کے دو نئے موڈل دیئے وہ دو نئے موڈل ان کا خیال تا شاید پاپولرٹی حاصل کر سکے لیکن افسوس کہ جو بیٹل کیا درجہ تھا وہ کسی کو نہیں مل سکا سنانچہ بیس سو اٹھارہ کے بعد میرا خالہ کوئی موڈل نہیں بنا وہ دو جو موڈل بنے تھے وہ آخری موڈل تھے بیٹل سے ملتے جلتے تو اس کے بعد یہ بیٹل نہیں بن سکی یہ جرمی کی لازوال کاج آج بھی جن کے پاس ہے انہوں نے انٹیک پیس کے طور پر سوال کے رکھا ہوا ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں اب بھی میں نے دیکھا چند دوستوں کے پاس پڑی ہیں لیکن اب وہ نایاب کاروں میں شمار ہوتی ہے اب وہ چلتی آپ کو سڑک پر نظر نہیں آئے گی ہیٹ ہو جاتی ہے گرم ہو جاتی ہے اور پرانی ہونے کی وجہ سے ہیٹ بھی جلدی پکڑ لیتی ہے اور خاص طور پر گرمیوں میں تو اس میں آگ لگنے کا ڈھار ہوتا ہے اس لیے لوگ نہیں جلا تھے لیکن بہرحال اپنے وقت کی یہ بہترین کار تھی ہٹلر نے اس میں یادگار سب سے بڑی چیز ہے کہ ہٹلر نے اسے ڈیسائن کیا تھا اور اس نے مقبولیت میں اپنی کمپنی کو دنیا کی نمبر ون کمپنی بنایا ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ